اس حصے میں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اس ملک کے اندر کیا اگر ایک جماعت کے سیاسی وجود کو خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آئینی اور غیر آئینی حد جو ہے اس پر بھی بات کریں لیکن آج جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شاہ صاحب پہلے اس پر آپ کا کومنٹ چاہوں گی تحریک انصاف نظریاتی جانگیر ترین صاحب نے اپ سے تھوڑے پہلے ایک ملاقات کی ہے آپ کی نظر سے اگر نہیں گزری تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں وہاں پہ راجہ ریاض صاحب بھی تھے اور کچھ ان کے اور ہم خیال لوگ بھی تھے تحریک انصاف نظریاتی بنانے کی اوپر گفتگو ہو رہی ہے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے اور اس پر اب ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیں گے اس پر پہلے میں چاریوں تحریک انصاف کا کومنٹ کیا ہے رد عمل کیا ہے دیکھئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اٹیمٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں ایم کیو ایم حقیقی آپ کے سامنے آئی مسلم لیگ کی کئی شاخیں بنی لیکن مسلم لیگ کی قیادت اس کے پاس رہی جو کہ عوام میں جس کے پذیر آئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ باقی مسلم لیگیں جو ہیں وہ بے معنی ہو گئی اس لیے اگر یہ نظریاتی کوئی بنانا چاہتے ہیں جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے جو تحریک انصاف کے جھنڈے کو جس نے تھاما ہوا ہے نظریہ کو تھاما ہوا ہے وہ کھڑا ہوگا عمران خان کے ساتھ نہ کہ جہانگیر خان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یہ کوشش سو کر لیں یہ استعمال ہونا چاہتے ہیں ضرور ہو لیں لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر اور پاکستان کا زی شعور جو جمہوری سوش رکھنے والا شہری ہے وہ ان کو کوئی وقت نہیں دے گا لیکن شاہ صاحب یہ جو جماعتوں کی ایک دم سے سنگن شروع ہو جاتی ہے جو جماعتیں آؤٹ اوف نو میر ایک طریقے سے ان کی یہ ساری ترتیب آنا شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کیا کوئی خدشہ ہے کہ شاید جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس کو کوئی سیاسی خطرہ ہے اور پھر یہ کہ آلٹرنیٹ ایک تحریک انصاف نظریاتی بنے گی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رابطے بھی ہیں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم بی ایس کے ساتھ تو یہ ویسے آپ پاکستانی تاریخ کے کانٹیکس پر بتائیں نا کہ جب ایسی ایک جماعت کی بنیاد ہو رہے ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں اس کے پیچھے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے یہ سو کوشش کر لیں اور تحریک انصاف کی بکپولیت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کافی ایسس جاری ہے آپ کے علمے ہیں کہ پارٹی کو تو لخت کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے علمے ہیں وفاداریاں خریدی گئیں یہ بیس لوگ جو منحرف ہو کے قومی سیملی میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نا وہ ایسے تو نہیں ہوئے جو بیس لوٹے پنجاب میں جو جنہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی تھی عوام نے ان کا کیا حشر کیا تھا ان کی زمانتیں ضبط ہوئی تھی ان کو شکست ہوئی تھی پارٹی کو کرش کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا نا پچیس تاریخ کو کیا ہوا منارے پاکستان میں جلسہ ہوتا ہے کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے دو ہزار کے لگ بگ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کیا جلسہ رکا نہیں رکا نا تاریخی جلسہ ہوا لوگ آئے پیدل آئے فیملیز آئیں سیکیورٹی الیرٹ کی بات کی گئی سب کچھ کیا گیا لوگ نہیں رکے لوگ اب بہت آگے جا چکی ہیں لوگ ان حدکنڈوں کو سمجھتی ہیں جو بھی عمران خان کے ساتھ ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی ایک ناکام کوشش ہے کامیاب نہیں ہوگی لیکن شاہ صاحب اس وقت اب رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معاملہ سیدھا ہے کہ ان کا اگر وجود ختم ہو رہا ہوگا تو وہ ہر حد تک چاہیں گے چاہے وہ قانونی ہو غیر قانونی ہو اگر ہم نہیں قتل ہوئیں گے تو دوسرا قتل ہو جائے گا بلکل معاملات اس طرف ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جو کہ پولر آپوزٹ ہے وہ کوئی اگزسٹ کری نہیں سکتی رضام میں رضام کو بچانے کے لیے ایک کو رہنا ہوگا ایک کو ختم ہونا ہوگا گنجائشی نہیں ہے ایسا تو پہلے پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ہوا ماریا یہ ڈیسپیریشن کی نشانی ہے یہ جو بیان ہے رانہ صاحب کا اور جو آپ نے عزبہ میبی کا بیان اور جو مریم صاحبہ کا بیان ابھی آپ نے پلے کیا یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ان کی تمام منصوبہ بندی ناکام ہو گئی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اب ان کے پاس انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا اور یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور آپ اگر دیکھئے کہ آج جو سپریم کورٹ پہ میں موجود تھا جب ہماری جو پٹیشن کی آج شنوائی ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ قابل غور تھے اور بہت انہوں نے معنی خیز بات کی انہوں نے کہا دیکھئے آئین کی تشریح کرنا آلہ عدلیہ کے ذمہ داری ہے آئین کو ہم سمجھتے ہیں قانون کو ہم سمجھتے ہیں قانون کے مطابق ہم پرکھیں گے سب کچھ لیکن ایک ہے لیٹر اور ایک ہے لیٹر کے ساتھ اس کی سپریٹ ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہو ان لیٹر اور سپریٹ اور انہوں نے یہ مخاطب ہو کر کہا ہمارے وکیل سے بھی اور آٹونی جنرل سے جو سرکار کی نمائنگی کر رہے تھے کہ سارے اگر شفاق انتخابات کی بات کر رہے ہیں فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو اس میں ہماری ذمہ داریاں الیکشن کمیشنر کے ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں وہ بھی اپنے روئیوں پر نظر ثانی کریں اور یہ جو اینموسٹی کی فضاء ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا لیکن کلیریٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں فور ایکزامپل ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے پر فل کوٹ کا قیام ہو جاتا تو زیادہ اس ایشو کے پر کیونکہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے اے دوسرا پاکستان جس وقت ایک کرائیسس در کرائیسس در کرائیسس کے دہانے پر کھڑا ہے تو جو کنسنسس چاہیے ہیں شاید وہ فل کوٹ بننے سے جو مزید کوئی اگر اختلاف رائے ہیں یا جو تقسیم ہے یا جو کانٹ لیکن صاحب وہ سمجھتی ہے جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے یہ آج نہیں ہے اس کیس کے لیے نہیں ہے ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے اور اس روایت کو آپ وہ پلٹا چاہتے ہیں سوال ہے کیوں سوال ہے کیوں آپ نے دیکھا اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون جب بھی فرسٹریٹ ہوئی ہے اور بے بس ہوئی ہے اور لاچار ہوئی ہے تو انہوں نے اداروں پر حملہ کیا انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا تاریخ آپ کے سامنے ہے کوئٹا میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اب یہ دباؤ ملانا چاہتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ دباؤ ملانا کے یہ معروب کر لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے سیبل سیسائیٹی آج پاکستان کی وکلہ کی واضح اکثریت جو ہے وہ آلہ عدلیہ اور آئین کے ساتھ لیکن شاہ صاحب آپ کو ذرہ میں کلیارٹی چاہتی ہوں کہ آپ کا اون پرنسپل اس بات پہ کیا موقف ہے جو چیف جسٹس کی طاقت کے حوالے سے آج سوالات اٹھائے اس میں جج کے اس بینچ کے ہی معزز ممبران نے اس پہ کیا رائے ہے کیا آپ کو ٹائمنگ پہ اتراز ہے یا جس طرح سے اس وقت کہی جاری ہے بات اس پہ اتراز ہے یا ان پرنسپل جو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ریویو کر لیں کہ کس طرح بینچ بنانے کیلئے پہلی بات یہ ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو سب جج صاحبان محترم ہیں اور میں احترام کرتا ہوں اور ان پر بہت بڑے ذمہ داری آئید ہوتی ہے میری رائے میں میں بڑی کبھی گستاخی نہیں کروں گا میری رائے میں جج صاحب کو جو ان کی رائے ہے ان کا حق ہے اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے برادر ججز سے بات کرتے اب یہ جو ہے نا اس کو پبلک کر دینا اپنے ڈیسنٹنگ نوٹ کو سامنے لے آنا میری رائے میں اس سے اس ادارے کی اس کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس سے اگر اشتناب کیا جاتا تو بہتر ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گفتگو اگر دروازے کے پیچھے ہوتی تو پھر ہی بہتر ہوتا یہ ترازوں کے پلڑے برابر اسی ہے دیکھئے بلکہ صحیح ہے دیکھئے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ماریا بی بی جو آپ ججز جو ہے نا فو ان کے جو ڈیسیجنز ہیں نا وہ بولتے ہیں جب ججز خود بولنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں وہ ٹھوس پاتی ہے نا آپ کی ججمنٹ بولنی چاہیے ہم تو یہ سنتے آئے ہیں ماضی بھی یہ روایت رہی ہے کہ ججز سنتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں اب خیر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ روش بدلی ہے اب کئی دفعہ لوگ کومنٹس بھی کرتے ہیں ابزیویشنز بھی ہوتی ہیں ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا سر ابھی سپریم کورٹ کا سوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ہے لیکن اپنی انٹینٹ بتا دی ہے کیونکہ ابھی جب وفاق نے جا کے وہاں پہ اپنا جواب دائر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو چیلنج کریں گے ہم بتائیں گے کہ ہم کیوں الیکشنز آگے کر رہے ہیں سو وہ پلڑے پہلے برابر ہوں گے پھر آپ کی باری آئے گی آپ لوگ انتظار فرمائے برائے کرو عرض یہ ہے ان کا شوق سے بتائیں اپنا موقف ہے اور جائج سابان نے سب کو سننا ہے انہوں نے تو آج نوٹسیز ریشو کی ہے نا کوئی فیصلہ سو سادر نہیں فرمایا سب کو سنیں گے اور انہیں کہا ہے کہ ہم بڑے تحمل سے سب کو سنیں گے ہمیں اس کیس کی اہمیت کا بھی احساس ہے اور وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہے وہ یقیناً سنیں گے پلڑا برابر کیسے ہوتا ہے پلڑا برابر کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کو گستے روک ہے آئے نا واپس وہ پچاس روپے کے ایفی ڈیویٹ سے باہر بیٹھے ہیں عرصہ دراز ہو گیا بیماری کی وجہ سے گئے تھے الحمدللہ حشاش پشاش ہیں سیاست کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں پالیمانی بورڈ کے اجلاس بلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں واپسی جب کہتے ہیں تو ڈاکٹروں کے مشورے سے آئیں گے وہ ڈاکٹروں کا مشورہ کیا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے پلڑا برابر کرنا آئیں اور آپ کے کہیں حالت تو ان کی یہ ہے کہ مریم بی بی نے ایک دفعہ یہ کہا میں نے سنا کہ یہ حکومتی ہماری نہیں ہے چیف آگنائزر مسلم لیگ نواز کی آپ ہیں صدر مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ شباز شریف صاحب ہیں وزیراعظم ہیں اور آپ ڈسون کر رہے ہیں سکومتی چلے وہ ایک سیاسی سٹیٹپنٹ تھی آپ ڈسون کر رہے ہیں پورے سیاسی نظام سیاسی سٹیٹپنٹ سوچ کی دینی چاہیے دیکھئے جب آپ ایک دماعت کی بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے آپ کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے جمہوریت آج تو انہوں نے رانہ صاحب نے تو جمہوریت کی نفی کر دی انہوں نے تو جمہوری قدروں کو پامال کر دیا اور رانہ صانعاللہ صاحب بہت شکریہ شاہ محمد قریش صاحب موجود ہے رانہ صانعاللہ صاحب کیسے اس معاملے میں بہت زیادہ پیکیلر اس لیے کیونکہ انہوں نے بھی ریاستی جبر سہا ہوا ہے اور اس کے بعد سے رانہ صانعاللہ صاحب نے جس طریقے سے اپنی سیاست کو آگے بڑھایا تو انہوں نے نہ صرف اپنی جماعت بلکہ اپنے ناکدین اور اپنے سیاسی مخالفین کے دل میں بھی عزت ضرور کمائی تھی لیکن بہرحال اب جو آئین کی نفی کے حوالے سے ان کی بات ہے کہ آئینی ہو یا غیر آئینی ہو اپنی تحفظ کے لیے اپنے وجود کی کچھ بھی کرنا پڑے گا بہرحال what a fall from grace بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے